لیلت القدر کی رات اللہ رب العزت لوح محفوظ سے محرر فرشتوں کو آئندہ سال میں ہونے والے معاملات کی تفصیلات دے دیتا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں رزق اور لوگوں کے دیگر معاملات لکھ دیتا ہے اور پھر ان صحیفوں کو فرشتے لے جاتے ہیں اور ایک لیلت القدر سے دوسری لیلت القدر تک اس میں معلومات ہوتی ہیں اللہ رب العزت اس رات میں کسی بھی چھوٹے یا بڑے معاملے کی سالانہ تفصیلات لکھ دیتا ہے تو کیا جب فرشتے ان صحیفوں کو لے جاتے ہیں تو ان میں درجت شدہ معلومات دیکھتے بھی ہیں اور کیا فرشتوں کو پورے سال میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے اور کیا یہ فرشتوں کے لیے آتائی علم غیب ہوتا ہے یا کچھ اور رہنمائی فرما دیں الجواب بیعون الوحاب جواب کا خلاصہ اللہ تعالی چند فرشتوں یعنی محرر فرشتوں کو آئندہ سال میں ہونے والے واقعات کے بارے میں متعلق فرما دیتا ہے اور انہیں لوہ محفوظ سے لکھنے کا حکم دیتا ہے اس کے علاوہ مزید تفصیلات کے کس فرشتے کو کون سا نسخہ تھمایا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے واللہ اعلم جواب کا مطن فرمانے باری تعالی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس رات میں ہر حکمت برے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سورة الدخان آیت نمبر تین اور چار مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت محرر فرشتوں کو لوہ محفوظ میں سے آئندہ ایک سال کے معاملات لکھنے کا حکم دیتا ہے یہ بات کچھ صلف صالحین سے بھی منقول ہے اور مفسرین نے بھی اسے نخل کیا ہے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنی تفسیر صفحہ نمبر 18527 میں ابن اباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آیت فیہا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ کا مطلب یہ ہے کہ لیلت القدر کی رات لوہ محفوظ میں سے آئندہ سال کے امور لکھ لیے جاتے ہیں جس میں رزق، اموات، ولادت، بارش وغیرہ سمیت تمام امور ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال فلا فلا شخص حج کرے گا اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ حدیث نمبر 3678 میں روایت کر کے اسے صحیح بھی کہتے ہیں کہ ابن اباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تمہیں کوئی شخص بازاروں میں گھومتا پھرتا نظر آئے گا حالانکہ اس کا نام بننے والوں میں لکھا جا چکا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یعنی لیلت القدر میں آئندہ لیلت القدر تک دنیاوی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوہ محفوظ سے آئندہ ایک سال تک کے معاملات محرر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتے ہیں اس میں واقع ہونے والی اموات اور دیے جانے والے رزق وغیرہ ہر چیز کی تفصیلات دے دی جاتی ہے اس آیت کا یہی مفہوم ابن عمر ابو مالک مجاہد زحاق اور دیگر متعدد صلف صالحین سے منقول ہے اس آیت میں حکیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ معاملات محکم ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آسکتی محفوظ از تفسیر ابن کسیر جلد نمبر سات صفحہ نمبر دو سو چھاریس اسی سے ملتی جلتی بات الطاہر ابن عاشور نے التحریر والتنویر جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بائیس اور شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اپنے فتاوہ جلد نمبر بیس صفحہ نمبر تھری ڈبل فور میں بھی لکھی ہے اس حوالے سے دوسری بات غیب کے معاملات اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اُلَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ آپ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں ہے ان دوسروں کو تو اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کا ہی علم نہیں ہے سورة النمل آیت نمبر پینسٹھ ابن کسیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تمام مخلوقات کو سکھانے کے لیے بتلا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا کیونکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی امتیازی صفت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تفسیر ابن کسیر جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو سات البتہ اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے غیب کی کچھ چیزوں پر متعلق فرما دے فرمانے باری تعالیٰ ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانہو يسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رسودا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہردار مقرر کر دیتا ہے سورة الجن آیت نمبر چھبیس اور ستائیس دائمی فتوہ کمیٹی کے علماء اکرام کہتے ہیں غیبی چیزوں کے بارے میں عالم رکھنا صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے چنانچہ غیبی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا چاہے کوئی جن ہو یا انسان البتہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کسی فرشتے یا نبی کو وحی کر کے بتا سکتا ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتا واللجنت الدائمہ جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو چھالیس پورے سال میں رونما ہونے والے معاملات کا محرر فرشتوں کی جانب سے لکھنا اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ محرر فرشتوں کو آئندہ سال میں ہونے والے معاملات سے متعلق فرما دیتا ہے اور انہیں لوہے محفوظ سے تفصیلات لکھنے کا حکم دیتا ہے امام نبوی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیلت القدر کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ فرشتے اس رات میں اموات اور رزق سمیت دیگر تمام ایسے امور جو آئندہ سال میں رونما ہونے ہیں ان سب کو لکھ لیتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں یہ چیز بالکل واضح ہے فیہا یفرق کل امر حکیم اس رات میں ہر حکمت بھرے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے سورة الدخان آیت نمبر چار اسی طرح روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں سورة القدر آیت نمبر چار متب یہ ہے کہ آئندہ سال میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ فرشتوں کے لیے آیان کر دیا جاتا ہے اور پھر ہر فرشتے کی ذمہ داری کے مطابق اسے کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نیز یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں شرح مسلم اس حوالے سے تیسری چیز کچھ علماء اکرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب فرشتے آئندہ سال میں ہونے والے معاملات لکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ ہر فرشتے کو اس کے متعلقہ امور تحریری شکل میں سپرد کر دیا جائیں تاہم انہوں نے اس کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی جیسے کہ شیخ محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال لیلت القدر میں فرشتوں کے لیے آئندہ لیلت القدر تک کے تمام معاملات واضح کر دیتا ہے نیز فرشتوں کو یہ تمام امور تحریری شکل میں دے دیے جاتے ہیں اس تحریر میں اموات رزق ناداری و مالداری خوشکسالی و بارشیں صحت اور بیماری جنگیں اور زلزلے الغرز آئندہ سال میں کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ واضح کر دیا جاتا ہے زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں کہتے ہیں یفراقو کا معنی ہے تفسیر سے لکھ دیا جاتا ہے کل امر حکیم سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا رزق اموات اور آئندہ لیلت القدر تک جو بھی امور ہیں سب تحریر کر دیا جاتے ہیں آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ رزق کے متعلق صحیفوں کا نسخہ میکائل کو دیا جاتا ہے جنگوں زلزلوں بجلی گرجنے اور دھنسائے جانے سے متعلق نسخہ جبرائیل کو دے دیا جاتا ہے اسی طرح اعمال کا نسخہ اسماعیل کو جو کہ آسمان دنیا کا ذمہ دار ہے وہ بہت بڑا فرشتہ ہے مصیبتوں کا نسخہ ملک الموت کے سپرد کر دیا جاتا ہے ہمارا مقصد آیت کا مطب واضح کرنا ہے مذکورہ فرشتوں کو تھمائے جانے والے نسخوں کی صحیح معلومات دینا مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے معخوض از ازواء البیان جل نمبر سات صفحہ نمبر دو سو اکتر واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 233677 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی